موزد سامین کرام آپ سن رہے ہیں پیارے اور دو چینل پر کمر عبد الماجد خان کی کتاب سالوس سب ہیڈنگ ناشتہ سخت کرمیوں کے دن تھے اسے چھت پر سونے کی عادت تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرم کمروں سے نکل کر وہ جلدی چھت پر چار پائی اور بستر لگا کر لیو چاہتا تھنڈی تھنڈی ہوا جلد ہی اسے اپنی آگوش میں میٹھی نیند سولا دیتی اس کا دن میں سارا جسم درد سے ٹوٹا ہوا رہتا تھا دوسرے جسم میں ہڈیوں کے سوا بچا کیا تھا جوانی میں اس کا کون سا خیال رکھا تھا خلیل نے بینک کی نوکری میں لوگوں کی خدمت کی اس میں یہی سمجھایا جاتا ہے آج بچت کرو گے کل کام آئے گا مگر جوانی میں کسی کو سمجھ نہیں آتی اب کیا ہووت جب چڑیاں چک گئی ہے اسے جب کوئی بھی ڈاکٹر دکھائی دیتا تھا جسم میں درد کی شکایت کرنے لگتا ڈاکٹر کوئی نہ کوئی دوائی لکھ کر احسان مند کر دیتا تھا سامنا ہونے پر اسے سلام کرتا وہ بات کی بات ہے اس کی لکھی ہوئی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا ڈاکٹر اکتر شمار نے کافی عرصہ مصر میں قیام کیا اپنے نوائے وقت کے ایک کولم میں مصر کے ایک مشہور اور امیر ترین شخص کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ وہ انہیں ملنے کے لیے عبادی سے دور ایک جھومپڑی میں مذکورہ شخص کو ملنے چلے گئے اندر روشنی کم تھی باتوں کے بعد ناشتے کا انتظام کیا گیا پیاس کا سالن روٹی کے ساتھ تناول کیا گیا اس طرح اس شخص نے ڈاکٹر کے علاج سے تنگ آ کر اپنا علاج خود تلاش کر لیا تھا ازان فجر ہو رہی تھی دائیں بائیں مختلف مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی خلیل چادر تانے کروٹے بدل رہا تھا رات بھر مچھر بھی اسے اپنی آمد کا پتہ دیتے رہے آخر وہ اٹھ پیٹھا پستر سمیٹا اور پلنگ ممٹی کے اندر رکھ کر احتیاط سے سیڑیاں اترنے لگا اور غسل خانے میں گھز گیا وضو وغیرہ کے بعد کمرے میں چادر بچھا کر نماز ادا کی پھر دودھ لینے پینسوں کے ڈیرے جا پہنچا ایک کلو دودھ خالص اسے اسی روپے کے حساب سے مل گیا اضافی دودھ لینے کے لیے زور دیا مگر گوالے نے حسب عادت انکار کر دیا چنانچہ اتنے میں ہی گزارا کرنا پڑا کچن میں دودھ کا ڈول رکھ دیا سب سے پہلے اسے ناشتہ کرنے کی عادت تھی فریج کا دروازہ کھولا ایک بڑے انڈے پر نگاہ جا کر ٹھہر گئی اسے پیار سے ہاتھوں میں تھام لیا ایک ٹیماتر سبز برچ پیاز موٹا موٹا کٹ کر ایک پیالی میں جمع کر لیا اب انڈے کی باری تھی اس کے لیے الادہ پیالی استعمال کرنے کی اچھی عادت کام آ گئی فرائی پین میں گھی ڈال کر گرم ہونے پر پیاز ٹیماتر نمک وغیرہ ڈال دیا تھا دوسری طرف دائیں ہاتھ میں چوری سے انڈے پر وار کیا چوری کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں چوری کی دھار کالی ہو گئی تھی پھر انڈے کو پیالی میں ڈال دیا جس سے معلوم ہوا کہ اس کی سفیدی اور زردی سیاہی مائل میں تبدیل ہو چکی تھی اور کچھن میں بدبو بھی پھیل چکی تھی اس پیالی کو فوری طور پر سنکھ میں بہا دیا گیا اور پانی سے پیالی دھو کر رکھ دی گئی تاکہ کسی کو اس کی قسمت میں اس کالے قسم کے انڈے کا پتہ نہ چل سکے ہونے کے لئے تیار تھے مگر وہ ایسا نہ کر سکا ابھی باقی گھر کے افراد نے اٹھ کر ناشتہ کرنا تھا بیٹے مون کی ہدایت پر اس کی ماں ناشتہ تیار کرتی تھی گندوں کا دلیا پانی ڈال کر ابلنے رکھ دیتی تھی جو کافی دیر میں تیار ہوتا تھا آخر میں وہ ملائی والا دودھ ایک کپ ڈال دیتی تھی اگرچہ خلیل پانی ڈال کر دلیا پکانے پر ناراض ہوتا تھا وہ اکثر کہتا ہواب میں بیگم کہتی مجھے معلوم ہے کس طرح گھر چلانا ہے بیگم خلیل اس کے لادلے بیٹے مون کے لئے ایک انڈہ فرائی کرنے لگی اس سے پہلے مون باتروم سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں پانی کی ایک لٹر بوتل لے کر بیٹھ جاتا اور آہستہ آہستہ پینے لگتا یہ طریقہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ صبح خالی پیٹ پانی پینے سے گردوں میں پتری کے مرز سے بچا جا سکتا ہے چنانچہ یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا مون والدہ سے چھیڑ چھاڑ کر لیتا تھا مگر والد سے کم گفتگو کرتا والد پرانے خیال کے سہارے زندگی کی گاڑی چلا رہے تھے مون اکثر کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل فون سے معلوم نہیں کیا سنتا رہتا والد اس کی معصومیت کے جال میں کھو جاتے اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ساتھ جگہ نہ ملنے پر سامنے سوفے پر بیٹھ کر اس کو تکتے رہتے اور اس سے باتیں کرتے رہتے میں تمہیں دفتر گاڑی پر چھوڑا ہوں یا موٹر سائیکل پر اچھا ٹہرو میں تیار ہو کر آتا ہوں جب تک وہ تیار ہو کر واپس آتے مون کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا ہوتا اتنے میں اس کی چھوٹی بیٹی سامنے آگ کڑی ہوئی سلم سمارٹ کھانے پینے سے پرہیز بی اے کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی سب کی لادلی تھی بھائیوں پر روٹ ڈالتی تھی کمپیوٹر کورس کرتی رہتی تھی بیگم خلیل نے پوچھا بیٹی ناشتہ کروگی نہیں اممہ بھوک نہیں ہے بیگم خلیل نے شکایت کرتے ہوئے کہا لو کر لو بات آپ کی لادلی بیٹی ناشتہ نہیں کرتی کہتی ہے بھوک نہیں ہے خلیل صاحب نے کہا کوئی بات نہیں فریچ کولا سرک اور میٹھا تربوز بیٹی کے آگے رکھ دیا نہیں ابو مجھے بھوک نہیں ہے خلیل صاحب نے زور دیتے ہوئے کہا میں ناشتے کا نہیں کہہ رہا بس میٹھا اور تھنڈا تربوز کھاؤ پھر ان کی لادلی بیٹی شوق سے تربوز کھانے لگی گزشتہ دینوں اس کے بڑے بیٹے جلیل کی ٹرانسفر شکر گڑھ ہو گئی تھی رہنے کے لیے دفتر کے ساتھ کمرہ بات کی سہولت میسر آ گئی کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک مہربان نے چار پائی مہیا کر دی لمبے چوڑے جسم کو مختلف اوٹلوں کے کھانے کھلا کر گزارا کرتا اس کے آنے کی خوشی میں دوست احباب دعوتیں کرنے لگتے یوں زندگی کا سلسلہ چلنے لگا اس کی ذمہ داری بڑی اہم تھی بڑے مرد و خواتین کی پینشن گورمنٹ کی وصولی کا فریضہ بڑی محنت اور ایمانداری سے سر انجام دے رہا تھا اس ملازمت سے وہ بہت خوش تھا اس ادارے کی وجہ سے موشے میں اس کی عزت میں اور اضافہ ہوا تھا اس ادارے کی ترقی میں اس کے والد اور دادا نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی تھی لوگ آج بھی انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں انہوں نے عوام کے لیے دیر سے آنے پر کبھی دروازے بند نہیں کیے اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تھی اس سے پہلے جلیل نے نو سال ایک اور ادارے میں کام کیا تھا تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی تھی روز گھر رات کو ڈیوٹی ادا کر کے واپس آ جاتا تھا اور ماں بہن کے ہاتھ کا ناشتہ اور کھانا بڑے مزے سے کھاتا تھا ایک دن والد سے کہنے لگا پانچ سو روپے اب آنے جارے میں خرچ ہو جاتے ہیں میں مہینے بعد آیا کروں گا والد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹے جمعے کی ڈیوٹی ادا کر کے رات کو آ جائے کرو ہفتہ اتوار ہمارے ساتھ بسر کیا کرو یہاں ماں بہن کے ہاتھ کا ناشتہ وغیرہ کھانا بڑے نصیب کی بات ہے اسے والد کی بات پہلی بار اچھی لگی تھی چنانچہ وہ ایسا ہی کرنے لگا خلیل نے تین عدد ڈبل روٹی کے ٹکڑے فرائی پین میں ڈال دیئے تھے پھر ڈکن رکھ کر باپ سے کام لینے لگا اب چائے کا مرحلہ درپیش تھا ایک برتن میں رات کے پچھلے پہر بیگم کے ہاتھوں بنائی ہوئی چائے نظر آ گئی اسی میں تازہ دودھ آدھا کپ ڈال دیا پھر آدھا کپ پانی بھی شامل کر دیا کچھ دیر بعد چائے میں جوش آ گیا چائے کپ میں منتقل کی چینی حض پہ خواہش ڈال دی تھی ٹرائنگ روم میں بیٹھ کر میز پر ساری اشیاں رکھ لیں جلی ہوئی ڈبل روٹی کو رول کی شکل دے کر پیٹ کا دوزک بھرنے لگا پھر سالی کے دیئے ہوئے ریڈیو ایف ایم کو آن کر دیا تلت محمود کی درد بھری آواز آ رہی تھی میری یاد میں نہ تم آنسو بہانا مجھے بھول جانا اس گیت کا گہرہ اثر اس کے دل و دماغ پر ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو سلاب کی طرح بہ رہے تھے اسے اپنے والد کے حجر کا سفر یاد آ گیا اب اس کے مامو خالہ ذات بہن بھائی اس کی راہ تکتے ہیں گزشتہ دنوں اس کے مامو رفیق علی بیگ ایک سو چار سال کی عمر میں وفات پا گئے موصوف علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے دیندار اور کلام اقوال پر عبور رکھتے تھے شاعری ان کے خطوط میں ضرور شامل ہوتی تھی علاقے کے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے تھے ہندوستان کی سیاست میں بڑا اثر و رسوق تھا پاکستان بننے کے بعد ان کی بہن شکیلہ جن کی تعلیم تربیت بھیانے کی تھی شادی کر کے پاکستان آ گئی تھی ان کے شوہر کنور خرشید پاک پتن شریف ساہی وال میں تحصیل دار لگ گئے تھے زیادہ وقت وہاں ہی گزارا ان کی بیگم کے ہاتھ کے کھانے محلے بھر میں مشہور تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہوتے گئے خامن کے بننے کے بعد بچوں کے ساتھ لاہور میں وقت گزرنے لگا ماں نے بچوں کو اچھی تعلیم دی تھی آج اچھے عہدوں پر فائز ہیں ماں بیمار رہنے لگیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ خالد کو زیادہ فکر لاحق ہوئی وہ مختلف اسپتالوں میں علاج کرواتا رہا اگر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی ماں جی بستر سے لگ گئیں جس میں کئی سال گزرت گئے پھر گھر پر ہی علاج شروع کروا دیا سلنڈر پائپ آکسیجن ناک میں نالیوں کے سہارے زندگی کی سانس قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رہیں ایک ڈاکٹر اور نرس کی خدمات گھر پر ہی حاصل کی گئی تھی دوسری طرف بیگم خالد نے اپنی ساس کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا کام کا دباؤ بڑھ گیا تھا اپنا ہوش نہیں رہتا تھا ماں جی ہڈیوں کا پنجر بن گئی بات کرنا بند ہو گیا تھا آنکھوں سے دیکھ لیتی تھی ناشتہ وغیرہ بھی بند ہو گیا تھا آخر ماہی دو ہزار تیرہ میں ان کی بہن شکیلہ وہ بھی پاکستان میں ان کی رات دیکھتے بیماری سے لڑتے ہوئے وفات پا گئیں افسوس ویزا پاسپورٹ کی سخت پالسی کی وجہ سے ادھر سے ان کے جنازے میں کوئی نہ جا سکا اسی طرح ادھر سے کوئی ان کے غم میں شریک نہ ہو سکا معلوم نہیں قربانیوں کا سفر کب تک جاری رہے گا ہر طرف آگ ہی آگ ہے نہ جانے کب منزل ملے گی خلیل ساتھ ساتھ چائے کے گھون بھرتا جاتا تھا اور مزے سے ناشتہ کر کے خدا کا شکر ادا کرتا جاتا تھا چند قدموں کے فاصلے پر اس کا ذاتی دفتر تھا وہ اکثر پیدل ہی گھر سے آتا جاتا تھا یہ ناشتہ صبح دس بجے تک حضم ہو جاتا تھا پیٹ میں چوہیں دھڑنے لگتے تھے پھر گھر کی جانب جلدی جلدی قدم اٹھانے لگ جاتا تھا خلیل کا دفتر پلازے کی ایک گراؤن فلور میں واقع تھا دفتر کے ساتھ والی جگہ کافی عرصے سے خالی پڑی تھی جہاں ایک اور پلازہ تیار ہونا تھا خالی جگہ کی ایک طرف کیڑوں مکوڑوں اور چونکیوں کی رہائش گاہیں تھی وہ خوراک کی تلاش میں اندر باہر آتی جاتی رہتی تھی اس دوران بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا پلازے کے دوسرے سم ایک جنرل سٹور چل رہا تھا دکان میں ایک مرہوم پی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی دکان کو چلانے کے لیے ان کے دیگر افراد تابون کر رہے تھے کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا یا کوئی نقصان ہو جاتا تو کہا جاتا کہ تم نے چونٹیوں کو سکھ دانا نہیں ڈالا چنانچہ بھاگم بھاگ کوئی لڑکا باجرا ٹوٹا چاول اور چینی مکس کر کے ان کے بلوں کے اردگیٹ ڈال آتا تاکہ کیڑے مکوڑے اس ناشتے کو کھا کر اور موٹے ہو جائیں اور عبادی میں پھیل جائیں اور حضرت انسان کو کارٹ کھائیں گھروں میں رکھی ہوئی اشیاء میں خوز جائیں اس عمل کو اہل محلہ بھی دیکھتے اور سوال کرتے کہ یہ کیا سلسلہ ہے تجواب ملتا سواب کا کام ہے یہ سنکا لوگ خاموش ہو جاتے سات جھومپڑوں میں رہنے والے لوگ بھی دیکھتے وہ بھی اپنی بیماری اور مصیوت کو ٹارنے کے لیے ایسا ہی کرنے لگے گزشتہ دنوں حکومت کی طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے عملہ آیا ان کے فارم پر کیے گئے لکھا تھا ان کے پاس پانی بجلی گیس نہیں ہے لہٰذا یہ غریب لوگ ہیں ان کی عورتیں کوٹھیوں میں کام کرتی ہیں ننگے دڑنگے درجنوں بچے پلازے کے برامدے اور سڑکوں پر گھومتے پھرتے ہیں سواب حاصل کرنے کے لیے اکثر گاڑیوں میں اہل سروت حضرات بیگمات کے ساتھ آتے ہیں یہ سب بچے ان کی طرف بھاگ پڑتے ہیں پھر اندر سے ایک ایک شاہ پر بڑوں اور بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ دینے والا پریشان ہو جاتا ہے اور راہ فرار افتیار کرتا ہے کچھ دور تک بچے گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں ناکام ہو کر گلیوں وزاروں میں آوارہ پھرنے لگتے ہیں حکومت نے اور ان بچوں کے والدین نے کبھی انہیں سکول داخل کرانے کی زہمت گوارہ نہیں کی بس امداد اور سواب پر زندگی کی گاڑی چلائی جا رہی ہے اس طرح کا سلسلہ کئی سالوں سے منگو پیر سندھ میں بھی جاری اور ساری ہے غریب اور امیر لوگ سال بھر کی مسئیبتوں بیماریوں جادو اور دیگر مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بھیڑ یا بکرا اپنی حیثیت کے مطابق مگر مچوں کو ناشتے کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق ایسا نہ کرنے سے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں تک مگر مچوں کا تعلق ہے وہ اتنا کھا جاتے ہیں کہ وہ انتہائی فربا ہو جاتے ہیں ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں مگر عقیدت مند ان کی لاش کو قبر کی شکل دے کر دفن کر دیتے ہیں پھر سبس چادر چڑھا دیتے ہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کو بنے ہوئے 68 سال ہو گئے تبلیغی جماعتیں اپنے سفر پر نکلتی ہیں معلوم نہیں ابھی تک اس مقام پر کیوں نہیں پہنچی جبکہ سندھ کے ہزاروں گریب لوگ بھوک افلاس کی زندگی بسر کر رہی ہیں باقی صوبوں کا بھی یہی حال ہے اہلِ علم لوگ اگر اس طرف توجہ دیں اور آواز بلند کریں تو لوگوں کی سوچ کو بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے اور ایسی خورا فات سے پچایا جا سکتا ہے ماہِ رمضان شروع ہو چکا تھا دوسری طرف شدید گرمی حبز عوام جینا مشکل ہو رہا تھا ہر شخص گرمی کی شدت سے بلبلہ اٹھا تھا آسمان پر بادل کے ٹکڑے نظر آتے تھے محکمہ موسمیات بارش کے حوالے سے خبریں دیتا تھا آج جنوبی پنجاب کے بلائی حصوں میں بارش کا امکان ہے پھر پنجاب کے باقی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ٹی وی پر خبر آتی اسلام آباد پنڈی لاہور اور دیگر علاقوں میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے جبکہ بارش سے دیگر علاقوں میں کتنا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اس بات کو گول کر جاتے حکومت کی غلط منصوبہ بندی سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو کہ نئی بات نہیں ہر سال سلاب آتے تھے عوام مویشی سال بھر کی جمع پونجی مکانات اور فصلیں اس میں بہہ جاتی بس حکام ہیلیکاپٹر سے نظارے دیکھتے ہیں خلیل آج بھی چھت پر سو رہا تھا بجلی آئی نہ آئی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ قدرتی ماحول ہوا سے نین کے مزے لے رہا تھا رات تین بجے بادلوں سے ننی بوندے اس کے جسم پر گرنے لگیں اسے ایسے لگا جیسے فلم سٹار کرینہ نے بالوں میں سے اپنے کومل ہاتھوں سے چھینٹے ڈال دی ہوں وہ کچھ دیر لیٹا رہا اسے اچھا لگ رہا تھا پھر بارش تیز ہو گئی وہ بستر کے بھیگنے کی وجہ سے جلد اٹھ گیا پلنگ اور بستر ممٹی میں رکھ کر نیچے اپنے کمرے میں لیٹ گیا مگر اسے نین نہیں آ رہی تھی وہ دبے پاؤں دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر اس کی بیگم اور بیٹی ایک بیٹ پر سو رہی تھی اس نے خاموشی سے بیگم کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا کافی انتظار کے بعد بیگم اس کے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا خلیل کا موڈ آج کچھ گوار تھا کچھن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا پیالے میں بیسر وغیرہ ڈال کر دو ادھر ڈبل روٹی کے ٹکڑے بھی ڈب ہو دیئے ادھر چولے پر فرائی پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا پھر سلائز کے ٹکڑے فرائی پین میں پکنے کے لیے ڈال دیئے دوسرے چولے پر چائے تیار ہونے رکھ دی کچھ دیر بعد ناشتہ تیار ہو چکا تھا ڈرائنگ روم میں اس کی بیگم گیلے والوں میں کنگی کر رہی تھی خلیل نے ناشتہ میز پر رکھا اور بیگم کو بھی شرکت کی دعوی دی پھر دونوں خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگے بیگم نے دعا دی اللہ آپ کو بہت دے بچوں کی خوشیاں دکھائے آمین یہ اس وقت کا ذکر ہے جب خلیل چہارم میں پڑھتا تھا اس کے والد صاحب بستر بے بیٹھے کھانس رہے تھے ان کے پیپڑے خراب ہو چکے تھے سگرٹ پینے کی عادت انہیں فوج میں لگ چکی تھی اس زمانے میں کیٹو بگلا قسم کے سگرٹ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے تھے سگرٹ کیا ساتھ تھا اور وہ تھے جس سے ٹی بی ہو گئی تھی اب سی ایم ایچ جہلم کے ہسپتال میں داخل تھے علاج بھی ہو رہا تھا کھانے پینے کے لیے ہسپتال میں دیکھن اور ڈبل روٹی دی جاتی تھی دوپہر اور شام کو کھانا ملتا تھا دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے برما کے بارڈر پر اپنی بہترین خدمات سر انجام دی تھی دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا آخر مخالف کو شکست ہوئی جس پر انیس سو انتالیس پنتالیس سٹار برما سٹار اور سیز بیش اور وکٹری میڈل سے انہیں نوازا گیا تھا آخری وقت تک مختلف محکموں میں محنت اور ایمانداری سے کام کرتے رہے سائیکلوں پر میلوں کا سفر حلوم نہیں کس طرح کر لیتے تھے اپنے لئے حکومت سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا اسپتال میں لیٹے وہ بچوں کا انتظار کر رہے تھے بڑا بیٹا اور چھوٹی بیٹی اور بیگم آئی تھی بچوں نے بابا کے ہاتھ تھام لیے بیگم پاؤں کی طرف بیٹھ گئی باپ نے ناشتے سے بچائے ہوئے مکھن آپ نے کیوں نہیں کھائے باپ نے کہا تمہارے بغیر کیسے کھا سکتا ہوں چنانچہ سب نے مل کر ناشتہ کر لیا باپ ہوت ہیلا رہا تھا